ہمارا اپہارہ نہ کر کے ہمیں دھوکہ دے کے چار سو بیسی ہوئی چیٹنگ کی ہمارے ساتھ سو ہمیں کہہ کے سپریم کورٹ اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہم مندرماغ تھانے اور کس طرح سے اس دھاندلی کو برقرار رکھنے کے لیے بچائے رکھنے کے لیے دو پہلوان مودی سرکار نے میدان میں اتا رہے ہیں جو پچھلے ہیں کھلاڑی کیا الیکشن کمیشن جن لوگوں کو ڈیمیسٹیشن کر کے دکھا رہا ہے کیا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ کہاں سے سرٹیفائیڈ ہیں یہ کس نے بنائی اس کا کوئی ڈاٹا اس کے پاس ہے کیا جس نے بنائی کیا اس نے پیٹنٹ کرایا یہ ہے کیا اس کے پاس میدان میں آکے کھلی ڈیبیٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا کو بلاؤ اور اس سمیں جو سچ سب کے سامنے آئے گا اسے دنیا کو دکھاؤ جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ دو تین باتیں ہیں ساتھیوں اس سے بالکل کلیر ہو گیا جو ابھی آدھرنی بھائی راجندر گوتم جی نے بتائی ہیں اور بھائی محمد پرچہ جی نے بتائی ہیں کہ کس طرح سے ای وی ایم میں اور وی وی پیٹ میں دھاندلی ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس دھاندلی کو برقرار رکھنے کے لیے بچائے رکھنے کے لیے دو پہلوان موڈی سرکار نے میدان میں اتارے ہیں جو پچھلے ہیں کھلاری اور بار بار جگے جگے جا کے الیکشن کمیشن ابھی یہ مشینوں کو دکھا رہا ہے ڈیمسٹیشن کر رہا ہے دیکھو ہماری مشین میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے میرا ایک بہت چھوٹا سوال ان سے الیکشن کمیشن سے حالانکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کیا الیکشن کمیشن جن لوگوں کو ڈیمسٹیشن کر کے دکھا رہا ہے دکھانے سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ ای وی ایم مشین کی جو تقنیق ہے وہ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ تقنیق کیسے کام کرتی ہے یہ بتاتا ہے کہ اس میں کس طرح سے منپلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بتاتا ہے کیا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ کہاں سے سرٹیفائیڈ ہیں کس جگہ سے سرٹیفائیڈ ہیں آپ اگر کھانے کی چیز لینے جاتے ہو تو اس پہ آئی ایف ایس آئی کا نشان ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ایف ایس آئی کا نشان ہوتا نہیں ہوتا باکہ تو اس کے مہور لگی یعنی وہاں سے سرٹیفائیڈ ہے آپ اور کوئی چیزیں لیتے ہو تو آئی ایس آئی کا نشان ہوتا کی نہیں ہوتا سرٹیفائیڈ ہوتا مانا آپ کوکر لینے چلے جاؤ تو اس پہ لکھا تو آئی ایس آئی مارک اس کا سرٹیفیکشن ہوتا ہے ای وی ایم مشین کے پاس ہے کیا بی وی پیٹ مشین کے پاس ہے کیا یہ کس نے بنائی اس کا کوئی ڈاٹا اس کے پاس ہے کیا جس نے بنائی کیا اس نے پیٹنٹ کرایا یہ ہے کیا اس کے پاس میں کرایا تو کہاں کرایا یہ جو ساری چیزیں ٹیکنیلٹی ہم ایک ایک چیز کو جانتے ہیں اور یہ جتنے دو پہلوان اتا رہے ہیں نا قریشی اور راوت ان دونوں کو چیلنج یہ ورطمان الیکشن کمیشن کو چیلنج تم میں اگر ہمت ہے تم اگر واقعی میں سچ کہہ رہے ہو اور یہ سب کچھ سچ ہے میدان میں آؤ نا میدان میں آکے کھلی ڈیبیٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا کو بلاؤ اور اس سمیں جو سچ سب کے سامنے آئے گا اسے دنیا کو دکھاؤ نہیں میسین بھی ایکچینج کرو ہم اپنی دیں تو یہ سب کچھ ان میں ہمت نہیں ہے یہ کسی کونے میں بٹھا کے کہیں کسی یہ ٹررٹر مچانے کے لیے لوگ کھڑے کر دیا ہیں ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور اس دیش کی جنتہ بھی ان کے جھاسے میں آنے والی نہیں ہے اور اس سب کے پیچھے ہے کون اصلی جو چیز ہے اس سب کے پیچھے ہے کون کیا الیکشن کمیشن نہیں محمود بھائی نے بتا دیا الیکشن کمیشن تو جس نے اپوئنٹ کیا ہے وہ اس کے ہاتھ کی کٹبودلی ہے وہ تو اس کے لیے کام کرتا ہے اور کیا کس نے سرکار نے تو اصلی کھیل کس کا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے کھیل ہے سرکار کا اور وہ اس بات سے بھی صد ہوتا ہے کہ جب ہم پٹیالا ہوس کورٹ سے چناو آیوک تک مارچ کرنا چاہتے تھے ہمیں روکا کس نے دلی پولیس نے کس کے انڈر میں کون ہے مکھیا امیشہ امیشہ اور موڈی کون ہیں دونوں ایک ہیں کوئی انتر نہیں ہے اس کا مطلب سرکار نے ہمیں روکا کیوں کہ جنتہ کے سامنے سچ نہ آ جائے وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ تو اتنی بری طرح سے تل گئے ہیں یہ تو ایسے آکے میدان میں ڈٹ گئے ہیں کہ ان سے کیسے جان بچائی جا تو انہیں کم سے کم وہی تک جانے سے روکوا تاکہ سچ نہ پتہ لگیا ہے اور یہی چیز ہوئی پرسوں پرسوں ہم کیا ہم کر رہے تھے کیا اپراد تھا ہمارا کوئی اپراد نہیں اس دن میکسیمم سنکھیا میں ہجاروں کی سنکھیا میں ایڈوکیٹ تھے کچھ ہمارے اور بھی ساتھی تھے سیویل سوسائیٹی کے لیکن میکسیمم آپ تو سارے میڈیا کے ساتھی وہاں پہ تھے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سارے کے سارے ساتھی جو وہاں پہ تھے ایڈوکیٹ تھے اور ہم ماننی سروچ نیالے کے سامنے جانا چاہا رہے تھے کیوں جانا چاہا رہے تھے ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ دیکھئے اطل بھائی جی بیٹھے ہیں اطل پٹیل جی یہ گجرا سے ہیں اور اپنی جان کو جوکم میں ڈال کے یہ جگہ جگہ وی وی پیٹ کا پردرشن ایویم اور وی وی پیٹ کا پردرشن دکھا رہے ہیں یہ اپنی مشین لے کے آئے تھے اور ہم باقادہ جا کے اس مشین کے مادیم سے دیموسٹیشن کرنا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے پولیس کہتی ہے کہ آپ جانے ہی سکتے دھارہ 144 لگی ہے بھائی دھارہ 144 لگی ہے تو مہجوانی تھوڑی لگتی ہے کچھ کاغج پر لکھت پڑت ہوئی ہوگی کسی نے تو کاغج بنایا ہوگا آدھش دیا ہوگا محمد بھائی نے پوچھا تو کان بھائی دھارہ 144 ہمارے پاس نہیں ہے دھارہ 144 تو ویسی کہہ رہو بھائی تم سرکاری آدمی ہو ہم وکیل ہیں کانون کی بات کر رہے ہیں ہم کانون کی بات کر رہے ہیں تو دکھاؤں دھارہ 144 پولیس نے دھارہ 144 کا کاغج ہمیں نہیں دکھایا کوئی آدھش نہیں دکھایا اس کا مطلب صاحب ہے کہ دھارہ 144 نہیں ہے انہوں نے مہجوانی کر رکھی اور ایڈیشن ڈی سی پی ڈی سی پی وغیرہ بھی سب وہاں پہ تھے پھر وہ کہنے لگے کہ بھی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ جو وہاں سے سپریم کورٹ سے آیا ہے آدھش کہ بھائی ان کو یہاں تک نہیں پہنچنے دینا تو محمود بھائی نے کہا کہ بھئی پھر اسے دکھا دو جو سپریم کورٹ سے آیا ہے چیپ صاحب سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے تو اسے دکھا دو کہ انہیں ہوا نہیں جانے دینا کہ وہ نہیں ہم وہ وہ ہو بھی نہیں ہے اس پر اور یوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گائیڈ لائنس ہے کیا گائیڈ لائنس سب گائیڈ لائنس دکھا دو تو گائیڈ لائنس بھی نہیں دکھا رہے مجھے سب کچھ موجوانی ہے یار میرے تم نے وردی پہن نکھی ہے شیئر کا نشان تمہارے اسے ٹوپی پہ لگا ہے تم سمویدھان کے تحت کام کر رہے ہو کانون کے تحت کام کر رہے ہو ہم کانون کے لوگیں کانون دکھاؤنا ہمیں روک نہ کا اور پھر بھی اگر ہم مان لیتے ہیں تو دھارہ 144 یا کوئی بھی ہو سمویدھان سے اوپر تھوڑا ہی ہے سمویدھان کا انوچھت 19 اور سمویدھان کا انوچھت 21 اس دیش کے ہر ناغرک کو ہر کسی کو 140 کرون ناغرکوں کو ادھکار دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی شانتی پوروک طریقے سے سمویدھانک طریقے سے لوگتانترک طریقے سے بینا کسی ہتیار کے اپنی بات رکھ سکتا ہے پردرشن کر سکتا ہے یہ سمویدھان سمویدھان اوپر ہے ہم کانون کے ماننے والے ہیں ہم نے کسی بھی طرح کا کانون کے ورد جا کے کام کرنے کے آلکہ تھا نہیں پھر بھی ہم نے ان کی بات مانی تو انہوں نے کیا کہا ہم سے اب آپ دیکھیں کہ کیا چالباجی شروع ہوتی ہے سرکار کا آپ دیکھیں حساب کتاب کیسے چلنا ہے اور کتنی اندر سے ڈری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ چار آدمی چلو ہم سپریم کورٹ آپ کو لے کے چلنے ہم نے کہا چل بھئیہ تو ہم پانچ آدمی ہو گئے ایک میں تھا ایک محمود بھائی ایک ہمارے ستی پرکاہ جی ایک ہمارے ساتھی مکش راجبوت ایڈوکیٹ اور ایک آدمی ہمارے ساتھ دیوان سنگ ایڈوکیٹ ہم پانچوں کو آپ سب نے ریکارڈ کیا گاڑی میں بٹھا گیا ہمیں لے گئے اب جب پہنچے سپریم کورٹ کے سامنے تو بڑی مجھے دار بات ہوتی ہے وہ جو بیچارے تین چار پولیس والے تھے وہ کہہ رہے اتارو بھائی گاڑی روک لی ہوا تب ہی کوئی فون آتا ہے مجھے پتہ نہیں کہاں سے آتا اوپر سے آتا کیونکہ آج کل تو اوپر سے آتے ہیں نا تو اوپر سے آیا ہوگا تو وہ فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھی انہوں مندر مارگ لے کے جاؤ ہم نے کہا بھئی ہاں کی بات ہوئی تھی اب مندر مارگ تو ہمارا اپہارن کر کے اسے اپہارن کہیں گے قانون کی بھاشا میں ہمارا اپہارن کر کے ہمیں دھوکہ دے کے چار سو بھی سی ہوئی چیٹنگ کی ہمارا ساتھ سو ہمیں کہہ کے سپریم کورٹ اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہم مندر مارگ تھا نے ڈیڑھ گھنٹے رکھا اور اس کے بعد چھوڑا اور اس کے بعد ہم نے ساری باتیں سب کو بتائیں تو یہ سب کون کر آ رہا ہے سرکار بے ایمان کون ہے یہ تو ایماندار کہہ رہے ہیں میں تو سیدھے سیدھے کہہ رہا ہوں بے ایمان کون ہے سرکار اور سرکار کس کی ہے کون چلا رہا ایکی آدمی تو ہے دیش کا بردان منتری بردان منتری بے ایمان اصلی وہ ہے وہ جو سچ سامنے نہیں آنے دیتا تو وہ جو ساری چیزیں ہیں سب کچھ لگاتار ہو رہی ہیں اور سرکار اندر سے بہت ڈری ہوئی ہیں اور لوگوں کا ریسپونس میں دھنیواد آپ کو بار بار دیتا ہوں کہ آپ جس طرح سے ہماری بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہو لوگوں کا ریسپونس اتنا زبردست ہے کہ ہمارا جو فون ہے وہ ہر سمیں اینگے جا رہا ہے اتنے فون لگاتار آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا باقی اس کے وشمی کیا کرنے ہیں ہمارے آدھرنیے ڈی سی کبیل صاحب ساری چیز بتائیں گے پر میں ایک چیز آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں ہمارا پروگرام اب اس کے ساتھ ساتھ جو آگے چلے گا اس سمیں سترے تاریخ سے یعنی کل سے جو پروگرام ہم نے بتایا تھا کہ جو گیاپن دینا ہے راشپتی کو وہ سترے تاریخ سے سگنیچر کر آگے پچیس تاریخ کو مددہ دیوست پر ہر جلے میں دینا ہے لیکن ہمارے کچھ ساتھیوں اب اسے دینا شروع کیا اس کے وشم میں ہجم راجن سنگہ صاحب کہ کہاں کار دیا جا چکا ہے وہ بتائیں گے آپ کو لیکن میں اس سے آگے جو بتا رہا ہوں کہ آگام ہی جو ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کو اور پورے دیش میں لوگوں کو جانا بہت ضروری ہے اور اس بات کو جتنے بھی ہماری اسٹیٹ کی یونٹ ہیں جتنے بھی دیش بھر میں جلوں میں اور لوگ سباؤں میں ہمارے ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ ان سب سے ہمارا نویدن ہے کہ وہ تیاری اس کے حساب سے کریں جو آگامی پروگرام ہمارا ہونے والا ہے موسیقی